تو آج کا جو میرا میں جو بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بائبل میں یہ شمسی کے پاس ایک اندھے وقتی کو لے کر آئے یہ شمسی جا رہے تھے اور ان کی نجر ایک اندھے پر پڑی وہ جنم کا اندھا تھا اور جو جنم کا اندھا تھا جب یہ شمسی کی نجر اس کے اوپر پڑی تو پربیش مسی نے اس اندھے کو چنگا کرنے کی یوزنہ بنائی اور وہ جو اندھا تھا وہ بیچ میں اندھا نہیں ہوا تھا وہ جنم سے اندھا تھا یعنی کہ بچپن سے جب اپنی ماں کی کوک میں سے پیدا ہوا تو وہ اندھا ہی پیدا ہوا اس نے کبھی اپنی ماں کو نہیں دیکھا تھا اس کو نہیں معلوم میرا پاپا کون ہے اس کو نہیں معلوم تھا کہ میرے باقی کے بھائی بہن دیکھنے میں کیسے لگتے ہیں اس کو نہیں معلوم تھا کہ جن جن گلیوں سے میں گیا ہوں وہ کس طریقے کی ہیں اس کو نہیں معلوم تھا کہ جن جن جس جس کنونس پر میں یاترہ کرتا ہوں یا جس گاڑی میں میں بیٹھتا ہوں یا جس چیز کو میں چھوٹا ہوں وہ دیکھنے میں کیسی ہے اس کو معلوم نہیں تھا لیکن بائبل یوں کہتی ہے کہ مسیح یشو وہاں سے نکل رہے تھے یہ یہنہ نومہ آدھیائے اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ پربیش مسیح وہاں سے جب نکل رہے تھے تو پربیش مسیح کا دھیان اس پر پڑا اور پربیش مسیح اس کو چنگا کرنا چاہتے تھے اور وہ بھی چنگا ہونا چاہتا تھا بائبل کہتی ہے کہ وہ یش مسیح کے پاس آیا اور پربیش نے کہا میں چاہتا ہوں تو چنگا ہو جاؤ اور وہ دیکھنے لگا وہ چنگا ہو گیا آپ کو معلوم ہے یہ ایک بیہا کا ماحول ہے اور اس بیہا کو دیکھنے کے لئے آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں آپ لوگوں کے اندر یہاں ہی پر بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے کہا کہتے ہوں گے کی میں بھی چاہتی ہوں کہ میں وہاں جاؤں گا میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اس جگہ کو دیکھوں آپ سوچئے اس اندھے ویکتی کے اندر کتنے خواب ہوں گے کتنے پرکار کے ویچار ہوں گے جو وہ اس پرتوی کے اوپر وہ بھی چاہتا تھا کیونکہ سینکڑوں کے پاس آنکھیں تھی سینکڑوں کے پاس روشنی تھی اور سینکڑوں جب لوگ اس کے سامنے باتچت کرتے ہوں گے دیکھ 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 آج کا سورز کتنا اچھا ہے دیکھ 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 آج کا موسم کتنا اچھا ہے تو اس کو کس طریقے کا فیل ہوتا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں آج آپ کے پاس آنکھیں ہیں آج آپ کے پاس پیر ہیں اس لئے آپ کو نہیں معلوم کی پیر نہ ہونا کیسا ہے آپ کے پاس آنکھیں ہیں اس لئے آپ کو نہیں معلوم کی آنکھیں اگر نہ ہو تو اس کا دکھ کیسا ہوتا ہے جس ماں کے پاس اولاد نہیں ہے اس کو جا کے پوچھو اولاد نہ ہونے کا درد کیا ہوتا ہے جس کے پاس جبان نہیں ہے اس کو جا کر پوچھو آج بہت سے لوگ اپنی جبان کو گالیوں کے لیے استعمال کرتے ہیں آج بہت سے لوگ اپنی جبان کو گند کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن جن کے پاس جبان نہیں ہیں وہ روتے ہیں خدا باپ مجھے جبان دے میں اپنی جبان کو صحیح استعمال کروں گا وہ پراتھنا کرتے ہیں لیکن جن کے پاس ہے وہ اسے سدھ سدھ دپیوگ نہیں کرتے وہ اس کو صحیح استعمال نہیں کرتے سائکڑوں لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ روتے ہیں بلکتے ہیں کہ ہمیں پیسہ ملے لیکن جن کے پاس ہے وہ اسے ویسٹ یوز کرتے ہیں لیکن بائبل یوں کہتی ہے کہ جب یہ اندھے کو مسیح یشو نے چنگا کیا اس کا وشواست تھا میں چنگا ہو جاؤں اور جب یہ چنگا ہوا تو وہاں پر اس کو فریسیوں کے پاس لیا گیا جب اس کو فریسیوں کے پاس لے کر آئے تو فریسی بڑے حران ہو گئے کہ یہ چنگا کیسے ہو گیا جنم کا اندھا چنگا ہو گیا بہت بڑی بات ہے ان کو اس کے پاس لے کر آئے انہوں نے ایک عام بات سوچی لیکن یہودی لوگ جو تھے انہوں نے تو وشواس ہی نہیں کیا کہ یہ چنگا بھی ہو سکتا ہے اور یہودی جو لوگ تھے انہوں نے ایک مدہ اٹھایا کہ یہ اندہ نہیں ہوگا مجھے نہیں لگتا یہ اندہ ہوگا بہت سے لوگ آپس میں بات چت کرنے لگے سن 1995 میں مجھے دورے پڑ جایا کرتے تھے میری ماں بلکتی تھی روتی تھی جگہ جگہ جاتی تھی کیا کوئی ہے جو اسے چنگا کر سکے کیا کوئی ہے جو میرے بیٹے کو آرام دے سکے کیا کوئی ہے میرے بیٹے کی جو جیب ہے وہ ایک دن میں دو دو بار کر جاتی ہے کوئی ہے دوائی جو اسے چنگا کر سکے اس سمیں میکسیمم میکسیمم میرے پریبار کے لوگ سوچتے تھے کی کوئی ہو جو میرے بیٹے کو چنگا کر سکے ڈاکٹرز کی دوائیاں فیل تھی میرا دورہ ایسا تھا ایک دن میں دو بار پڑ جائے پڑے نہ تو کافی سمیں نہ پڑے لیکن ایک سمیں آیا میرے جیون میں مسیح یشو آیا اور مسیح یشو نے مجھے چنگا کر دیا میں بلکل ٹھیک ہو گیا جب میں بلکل ٹھیک ہو گیا تو میرے گھرانے میں بہت سے لوگوں کو معلوم تھا کہ میں بیمار رہتا تھا لیکن وہ وشواس نہ کریں کہ یہ چنگا ہو گیا ان کو وشواس نہیں ہو رہا تھا اندھاپن کیا ہوتا ہے میں کچھ آپ کے سٹوری بتانا چاہتا ہوں ایک بار کیا ہوا ایک بڑا ویکتی اپنے بیٹے کو 35 سال کے بیٹے کو ٹرین میں لے کر جا رہا تھا وہ جوان لڑکا کہنے لگا پاپا پاپا دیکھو 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 وہ بادل جیسے جیسے ٹرین آگے جا رہی ہے ویسے ویسے بادل پیچھے کی اور جا رہے ہیں پاپا نے بولا ہاں بیٹا سچ ہے پیچھے کی اور جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد بیٹے اگدم سے 35 سال کا بیٹا تھوڑی دیر کے بعد پھر سے بولنے لگا پاپا پاپا دیکھو وہ جو پٹڑی ہوتی ہے ہماری ٹرین آگے کی اور جا رہی ہے پٹڑی پیچھے کی اور جا رہی ہے پاپا نے بولا ہاں بیٹا یہ سچ ہے یہ پیچھے کی اور جا رہی ہے تھوڑی دیر کے بعد بیٹا بولتا ہے پاپا پاپا دیکھو پیڑ بھی پیچھے کی اور جا رہے ہیں اور ہماری ٹرین آگی کی اور جا رہی ہے اس نے بولا ہاں بیٹا یہ بھی سچ ہے تب وہاں پر جو یاتری سفر کر رہے تھے وہ یاتری وہاں بیٹھے ہوئے سوچنے لگے ایک 35 سال کا آدمی بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے جبکہ پاگل نہیں لگ رہا وہ سمجھ ہے اس کے پاس پھر بھی وہ اس طریقے سے کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے تو اس سے پوچھنے لگے کہ بھائیہ یہ کیا چکر ہے یہ بیٹا ایسے کیوں کر رہا ہے تب وہاں پر پاپا نے بولا میرا بیٹا جنم سے اندھا تھا اور اس کی آنکھیں ابھی کسی میٹنگ میں گئے تھے جو ییشو مسیح کو مانتے ہیں ان کی میٹنگ میں گئے تھے وہاں مسیح ییشو کے نام میں اس کی آنکھیں کھلی ہیں ہالیلویہ پریز دو لڑ پریز دو لڑ اسی لیے اس نے کبھی پیڑ نہیں دیکھے اسی لیے اس نے کبھی آکاش نہیں دیکھا اس نے کبھی ریل کی پٹڑی نہیں دیکھے اسی لیے بچوں جیسی حرکتیں کر رہا ہے جان سے سنیے گا اگر آج آپ آشش پانا چاہتے ہیں اگر وہ پینتیس سال کا لڑکا چنگا ہو سکتا ہے تو آپ بھی چنگے ہو سکتے ہیں لیکن یہ آپ یوں بیٹھے باتیں کریں گے کچھ نہیں ملنے والا پھر پکوڑے ملیں گے باہر باہر پکوڑے کھائیے رزگلے کھائیے جو کہ آپ کسی بھی مٹھائی کی دکان سے کھا سکتے ہیں پرانتو یہ نہیں ملے گا لیکن اگر آپ اس کو دھیان سے سنیں گے تو پرمیشور آپ کو آشش شد کرے گا ایمین معنی نہیں رکھتا کہ آپ یشو مسی کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں کیونکہ وہ اندہ بیکتی جس کو یشو مسی نے چنگا کیا تھا وہ یشو مسی کو نہیں مانتا تھا وہ یشو مسی کو نہیں جانتا تھا سیکڑوں لوگ سوچتے ہیں یہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں جو چنگے ہوئے میں کٹڑ ہندو پریبار سے ہوں مجھے یشو نے چنگا کیا پریزو لڑڈ بائیبل کہتی ہے کہ جب وہ بیکتی چنگا ہوا تو وہاں ویروڈی لوگ آیا اور ویروڈی لوگ آ کر پوچھتاچ کرنے لگے کیا یہ سچ میں اندہ تھا تو اس کو پوچھا کی تو سچی اندہ سی تو وہ کہندہ بھی ہاں میں اندہ سی تو انہوں کینے چنگا کیتا تو وہ کہندہ میں نہیں پتا کینے میں چنگا کیتا ہے ماں باپ نے پوچھا بھی تیرا تھوڑا جڑا نیاڑا ہے وہ سچی اندہ سی تو انہوں نے کیا ابھی ہاں اے انہ سی انہ جن میں سی پر ساننو اے نہیں پتا بھی انہوں چنگا کینے کیتا پریزو لڑڈ ساننو نہیں پتا انہوں چنگا کینے کیتا ہے کیس طریقے نالے بیکھن لاغیا وہ کہندے بھی اچھا پھر انہوں دوبارہ بائیبل کہندی ہے انہوں پھر دوبارہ انہوں پوچھا کہ تُو سچی انہ سی اے وہ بندہ کہندہ بھی ہاں میں انہ سی کہتا تُو رابطی مہمہ کر تُو پرمیشور کی تاریف کر پرمیشور کی اراد نہ کر تجھے مسیح نے چنگا نہیں کیا تجھے پرمیشور نے چنگا کیا ہے ہم جانتے ہیں جس نے تجھے چنگا کیا وہ پاپی ہے کیا بولتا ہے ہم جانتے ہیں جس نے تجھے چنگا کیا وہ پاپی ہے تب وہ اندہ بکتی بولتا ہے مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم وہ پاپی ہے یا نہیں لیکن ایک بات معلوم ہے میں اندہ تھا اور آپ دیکھتا ہوں امین پریز دلورڈ سنکڑوں لوگوں نے مجھے کہا کی آپ مسیح پر وشواس کرتے ہیں برین واش کر دیتے ہیں نہیں نہیں کچھ نہیں ملنے والا لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میرا برین واش نہیں ہوا میرا من واش ہو گیا میرے من میں سنتشتی آ گئی سات سال کا لڑکا جس کو دورے پڑتے تھے آج وہ پینتیس سال کا ہو گیا ہے پرمیشور نے اب تک اس کو دورے کی دوائی نہیں کھانے دیا پریز دلورڈ میرا گھرانہ میرے پریوار کے اندر میں اکیلا تھا جو انیس سو پچانمے میں پربو میں آیا لیکن آج میرے گھرانے کے اندر صرف بیس پرسنٹ لوگ اسی پرسنٹ لوگ اپنا جیون مسیح کو دے چکے ہیں حالیلیہ پریز دلورڈ میرے پریوار کے اندر جج پٹواری پردھان سرپنچ سب اپنا جیون خدا کو دے چکے ہیں لیکن یہ ہوا کیسے وہ بھی ہماری طرح ہی تھے لیکن جب ان کو معلوم لگا سچ کیا ہے تو پرمیشور کا وچن کہتا ہے سچ پر وشواس کر تو سچ تجھے سوطنطر کر دے گا آجاد کرے گا پرک کر دیکھو کی پرمیشور کیسا بھلا ہے پاپ کی مزدوری موت ہے اس دنیا کے اندر آپ کام کرتے ہیں اس دنیا کے اندر آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کو تنخوا ملتی ہے تو آپ کو سیلری ملتی ہے اسی برکار پرمیشور کا وچن کہتا ہے رومیو چھٹا آدھی ہے اس کی تیئیس آیت میں لکھا ہے کہ پاپ کی مزدوری مرتی ہوئے پاپ کی جو سیلری ہے وہ موت ہے پاپ کی جو تنخوا ہے وہ موت ہے آج منشعہ پاپ کرنے کے لئے لگا ہوا ہے میں بتانا چاہتا ہوں اگر یہاں پر ابھی ہم جوک سنانا شروع کریں تو دیکھئے کیا ہوتا ہے لیکن خدا کا کلام سنائیں گے تو آپ سمجھ سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں پرمیشور کا وچنیوں کہتا ہے یدی تم اچھی باتوں کی اور دھان لگاؤ تو پرمیشور گھوشنا کرتا ہے اس بات کی کہ یہ ہسپٹل ہمارے لئے نہیں ہے پرمیشور اس بات کو کلیم کرتا ہے پریزو لڑ آپ کو معلوم جب سے میں نے یہ شمسی پر بشواس کیا مجھے معلوم نہیں بخار کس کو کہتے ہیں مجھے معلوم نہیں دوائی کا نام کیا ہے جبکہ میں پی جے ہی میں رہتا ہوں ہسپٹل کے اندر رہتا ہوں لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں کیا قارن ہے یہ شمسی چنگا کرتا ہے اس کا قارن صرف ایک ہے کہ وہ مارا گیا گاڑا گیا تیسرے دن مردوں میں سے جندہ ہوا اور جندہ وقتی ہی علاج کر سکتا ہے پریزو لڑ بائبل پرمیشور کا وچن کہتا ہے جو انت جیون ہے جو جیون ہے وہ پرمیشور کی اور سے دان ہے ہم سب کے لئے اور وہ دان اس کو دیتا جو وشواس کرتا ہے مو سے انگی کار کرتا ہے دل سے وشواس کرتا ہے پرمیشور اس کو دان دینے کی طاقت رکھتا ہے بائبل پرمیشور کا وچن یہونا پہلا ادھیج کی باران اور تیرہویں آیت میں لکھا ہے جتنوں نے مسیح پر وشواس کیا کس پر؟ مسیح پر اس مسیح پر جو انت جیون آپ کو اور مجھے ہماری جندگی کو ہماری آئیوں کو بڑھانے کی سامرت رکھتا ہے اگر ہم اس کے نام پر وشواس کرتے ہیں تو وہ آپ کو اور مجھے جیون مفت میں دیتا ہے لیکن کیا کہتا ہے جتنوں نے مسیح کے نام پر وشواس کیا کہ مسیح مارا گیا گاڑا گیا تیسرے دن مردوں میں سے جندہ ہوا جتنوں نے مسیح کے نام پر وشواس کیا کہ ہاں اس نے میرے لئے کھون بہایا ہے جتنوں نے یہ وشواس کیا کہ مسیح اس دنیا میں آیا ان کو پرمیشور اپنی سنتان ہونے کا عدکار دیتا ہے ان کو پرمیشور اپنے بیٹے اور بیٹیاں بناتا ہے ان کو مسیح نے پرمیشور کی سنتان ہونے کا عدکار دے دیا مسیح دیتا ہے کوئی اور آپ کو مجھے عدکار نہیں دیتا بلکہ مسیح دیتا ہے مسیح میں اتنی سامرت ہے کیونکہ پویتر شاستر کے اندر یہ بات لکھی ہے اگر آپ تیرمی آیت پڑھیں گے تمہاں لکھا وہ نہ تو لہو سے نہ شریر کی اچھا سے نہ منشیہ کی اچھا سے پرمیشور سے پیدا ہوئے ہیں اور جو لوگ پرمیشور سے پیدا ہوتے ہیں وہ بٹوارے نہیں کرواتے جو پرمیشور سے پیدا ہوتے ہیں وہ قتل نہیں کرتے جو پرمیشور سے پیدا ہوتے ہیں ان میں پیار پایا جاتا ہے جو پرمیشور سے پیدا ہوتے ہیں ان کا جیون سوسائیڈ کا جیون نہیں ہوتا جو پرمیشور سے پیدا ہوتے ہیں ان کا جیون محبت کا جیون ہوتا ہے Praise the Lord Praise the Lord میرے گھر میں بہت لڑائیاں ہوتی تھی بہت جگڑے ہوتے تھے لیکن جب سے مسیح کی سنتان میرا گھرانہ بنا آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں میرا پریوار میرا گھرانہ اس بات کو بولتا ہے میرا جو فاملی ہے میرا جو پریوار ہے وہ میرے پورے گھرانے میں سب سے شریف پریوار ہے لیکن میرے گھرانے میں جتنے بڑے بڑے بدماس پائے جاتے اتنا کئی نہیں پائے جاتا ہوگا لیکن پرمیشور نے ان بدماسوں کو بدل دیا حالیلویہ آج وہ یہ مسیح کے دیوانے ہیں شاید میرے خیال سے اگر آپ بھائی رجیب کا جیون پرانا دیکھیں تو وہ بدل نہیں سکتا تھا میں پچھلے سمیہ میں بھائی رجیب کی گواہی کو سن رہا تھا تو وہ بدارا تھا کہ پاسجی میرا بدلنا بہت مشکل تھا پرنتو ابھی انہی دنوں میں جب میں آپ کے پاس آنے لگا تب میرا جیون میں پریوار تنانے لگا تب میں نے اس کو بولا آپ میرے پاس نہیں آپ مسیح کے پاس آئے اور مسیح نے آپ کا جیون بدل دیا حالیلویہ مسیح جیون کو بدلنے کی سامرت رکھتا ہے وہ اندھا ویکتی اندھے ویکتی کی صرف آنکھیں نہیں آئی لیکن صرف آنکھیں نہیں آنے سے آنکھوں میں روشنی آنے تھے اس کی دنیا نہیں ہو گئی اس کا جیون نیا ہو گیا اس کی باتچت نہیں ہو گئی اس نے مجھے معلوم نہیں کس نے مجھے چنگا کیا ہے مجھے معلوم نہیں وہ کون ہے مجھے معلوم نہیں اس کا نام کیا ہے پرنتو اتنا معلوم ہے میں جنم سے اندھا تھا اتنا معلوم ہے کہ میں نے اپنی ماں کی آنکھوں کو یا اپنی ماں کے رنگ کو کبھی نہیں دیکھا تھا اتنا معلوم ہے کہ میں نے اپنے بھائیوں کو کبھی نہیں دیکھا تھا اتنا معلوم ہے کہ اب میں نے دیکھنے لگا ہوں درد کیا ہوتا ہے وہ بتا سکتا ہے جس کے درد ہے سمسیوں کیا ہوتی ہیں وہ بتا سکتے ہیں جو سمسیوں کی وادیوں سے ہو کر نکل رہے ہیں کرجہ کیا ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم جس نے کبھی کرجہ اٹھایا ہی نہیں ہے اس کو معلوم ہے جو کرجے میں سے نکل رہا ہے ماتا پتا کا درد کیا ہوتا ہے وہ جانتے ہیں جو درد میں ہیں اسی پرکار وہ اندھا ویکتی جانتا تھا لیکن وہ اندھا ویکتی نے اس اندھے ویکتی نے مسیح پر وشواس کیا اور جب مسیح پر وشواس کیا سب سے پہلے اس کی شریرک چنگائی نہیں ہوئی پرانت اس کی آتمک چنگائی ہوئی اس کے بعد وہ شریرک چنگائی ہوئی Praise the Lord Praise the Lord اور جب اس کی آتمک اور شریرک دونوں چنگائی ہوئی تب وہ مسیح کی گواہی دینے لگا اور وہ پرمیشور کا پرمیشور کی سنتان بن گیا پرمیشور کا بیٹا بن گیا Praise the Lord یدی آج آپ اور میں پرمیشور کے بیٹے اور بیٹیاں ہونا چاہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں جو کلیش ہے ہمارے گھروں کے اندر اکال نہیں ہے پرانت اس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ایسا لگتا ہے جیسے اکال ہے مجھے بہت سے لوگ بولتے ہیں بھائی وینود کیسے یا آپ کے پریوار کا سب کچھ بدل گیا کیسے آپ کے گھر آنے کے اندر شانتی اتر آئی یہ کیسے سب کچھ ہے کیسے یہ ساری باتیں بدل گئی کیسے آپ کے گھر کے اندر محول جو لڑائیوں کا تھا جو مار پیٹائی کا تھا جس کے اندر چاکو چوریاں چلتی تھی یہ کیسے سارا کچھ بدل گیا میں ان سے بتایا صرف پرمیشور کے بچن کو سننے سے اور اس کو مطابق چلنے سے ایسا ہوا انا تھا ایسا نہیں ہو سکتا تھا آج بہت سے لوگ پرمیشور کے بچن کو سنتے ہیں سنکڑوں لوگ پرمیشور کے بچن کے پاس آتے ہیں پر بہت کم لوگ ہیں جو بچن کو اپنے جیون میں رکھتے ہیں مسیح کو گرہن کرنا انیواریہ ہے جب آپ اور میں مسیح کو گرہن کرتے ہیں مجھے کوئی تنخواہ نہیں دیتا میں سیلری سے نہیں چلتا بلکہ میں ایک پی جے ای کے اندر رہنے والا وقت ہوں ہاسپیٹل کے اندر مجھے پرمیشور جب جو میں کماتا ہوں اس کے مطابق میں مسیح کے پیچھے چلتا ہوں بہت سے لوگ سوچتے ہیں ان کا تو دھندہ ہے دھندہ نہیں ہے میں چلا کر کہہ سکتا ہوں کہ یہ مسیح کے سوائے کوئی پرمیشور نہیں ہے اس کا قارن صرف یہ ہے کہ میری ریپورٹس اس بات کی گواہ ہے کہ میں پاگل تھا میری ریپورٹ بتاتی ہے کہ میں آج بھی میری آنکھیں کام نہیں کرتی میری ریپورٹ بتاتی ہے کہ میں شریر کے اندر رہ کر صحیح کام نہیں کر سکتا لیکن مسیح کی ریپورٹ بتاتی ہے کہ میں بھلا اور چنگا ہوں میرا جب بیعہ ہو گیا میں نے سوچا کہ میری میٹنگ میں اتنے لوگ چنگے ہوتے ہیں کروسڈ ہوتا ہے پرمیشور عدبت کام کرتا ہے کیوں نہ میں اپنی وائف کے جریے میری وائف پی جے سٹاف ہے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی وائف کے جریے اپنا چیک اپ کرواتا ہوں جب میں نے اپنا چیک اپ کروایا تو میرے بیچ میں اور میری پتنی کے بیچ میں صرف پردے کا فرق تھا اس پردے کے اس طرف ڈاکٹر اور میری پتنی تھی اور اس پردے کے اس طرف میں تھا میری پتنی کو ڈاکٹر بتا رہے ہیں کیا سوچ کر آپ نے اس وقتی سے شادی کی اس وقتی کی آنکھیں پراپر کام نہیں کرتی یہ کبھی بھی بلائنڈ ہو سکتا ہے دوسری بات انہوں نے بولا کی اس کو دورہ آج بھی پڑتا ہے ہماری ریپورٹ بتا رہی ہے تیسری بات انہوں نے بولا یہ جندگی میں کبھی بھی اپنے شریر کے دورہ اچھے کام نہیں کر سکتا چوتھی بات انہوں نے بولا یہ آگ کے پاس کبھی نہیں جا سکتا کیا سوچ کر آپ نے یہ کیا پر میری وائف کیا کہتی ہے میرے بیار کو کئی سال ہو گئے ہیں جو جو باتیں آپ بتا رہے ہیں میں نے ان میں سے ایک بھی نہیں پائی حالیلویہ پاپ کی مزدوری موت ہے لیکن خدا کا کام کرنے کی مزدوری جیون ہے پرمیشور کے وچن کو سنانے سے جیون ملتا ہے آپ کو معلوم میری دوائی کیا ہے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ سنیں نہ سنیں لیکن میں جو آپ کو بتا رہا ہوں یہ میری دوائی ہے یہ میں کھا رہا ہوں اور جیسے جیسے میں دوائی کھاتا ہوں ویسے ویسے میں بھلا اور چنگا رہتا ہوں میں نے سوچا بھئیہ میری پتنی کو یہ بات ڈاکٹر نے بول دی ہے شاید اب تو پتنی ڈیووز دے دے گی میں ڈر گیا میں گھبرا گیا لیکن میری پتنی جب میرے سامنے آئی تو میں نے وائپ سے پوچھا کیا ڈاکٹر کیا کہہ رہے تھے انہوں نے بولا کچھ نہیں نہیں پھر بھی کچھ نہیں بول رہے تھے میں نے بولا میں نے سن لیا وہ کیا کہہ رہے تھے تو وائپ کہتی ہے وہ چاہے کچھ بھی کہہ رہے تھے پر جو چیز مجھے محسوس ہی نہیں ہوتی میں کیسے کہہ دوں یہ ہے ایمین ایمین پریز دو لور میرے کہنے کا مطلب کیا ہے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں پرمیشور کے پیچھے چلتا ہوں اس لیے پرمیشور میری گواہی کو بناتا جا رہا ہے اس لیے پرمیشور نے مجھے بھلا اور چنگا رکھا ہے ہاللویا آپ کو معلوم ہے آج میں انہوں نے بولا تھا آپ بڑی گاڑی نہیں چلا سکتے میرے پاس پچھلے کئی سال سے بڑی ہی گاڑی ہے دوسری بات ڈاکٹر بولتے ہیں کہ میں سویمنگ نہیں کر سکتا سویمنگ کروں گا تو اندر ہی پانی کے اندر ہی مجھے دورہ پڑ جائے گا میں دھائی کلومیٹر اندر وارٹر پچھلے سال میں نے ایک ریکارڈ شامل کیا پریز دو لور اندر وارٹر سویمنگ کر کر دکھائی پھر مجھے بولا گیا تھا کہ آپ جہاج کی سفر مت کیجئے گا اگر جہاج کا سفر کریں گے تو بھی آپ کو دورہ پڑ سکتا ہے میں پچھلے سال لندن گیا اب آپ سمجھ سکتے ہیں بائیک پر گاڑی میں تو جا نہیں سکتا دوبائی گیا لیکن پرمیشور کے نام کی مہیمہ اور ریپورٹ کیا کہتی ہے اور بائبل کا کلام کیا کہتا ہے اس کو آپ کمپاریزن کر سکتے ہیں پریز دو لور ڈاکٹری ریپورٹ جھوٹی نہیں ہو سکتی لیکن پرمیشور چاہے تو میں ایک بات بولنا چاہتا ہوں خدا مہربان تو گدا پہلوان اگر خدا مہربان ہو جائے تو گدا طاقتور ہو جاتا ہے پریز دو لور تو میں یہی آپ کو بولنا چاہتا ہوں کہ اپنا وشواس پرمیشور کے پاس لائیں پہلا یہ اونہ پانچ مادیہ ہے اس کی بارمی آیت میں لکھا ہے جس کے پاس پتر ہے پتر مطلب مسیح یشو جس کے پاس پتر ہے اس کے پاس جیون ہے اور جس کے پاس پرمیشور کا پتر نہیں جس کے پاس مسیح کا مسیح جیویت مسیح یشو نہیں اس کے پاس جیون بھی نہیں ہے یہ بائبل کا کلام کہتا ہے جو وشواس کرتے ہیں مسیح کے نام پر جیون ان کا ہے ہزکیل راجہ پرمیشور پر وشواس کرتا تھا روگی ہو گیا بیماریوں نے پکڑ لیا لیکن وہ وشواس کرتا تھا بیماریاں اس کی موت کو جلدی نہیں لا پائیں بیماری اس کی عمر کو کم نہیں کر پائی پرنتو اس کے وشواس نے بیماریوں کو کم کر دیا پریزو لورڈ تو پرمیشور کے نام کی مہیمہ پرمیشور آج آپ سے پیار کرتا ہے جب آپ پرمیشور کے پاس آتے پرمیشور آپ کو اپنی سنتان بنا لے گا جب آپ پرمیشور کے پاس آتے اپنا وشواس لاتے ہیں تو وہ اگر اندھا جنم کا اندھا چنگا ہو سکتا ہے تو آپ کچھ بھی نہیں پریزو لورڈ آپ کی سمسیاں کچھ بھی نہیں ہیں آپ کی پریشانیاں کچھ بھی نہیں ہیں لیکن تب ہے ایسا جب آپ اور میں وہ وشواس ایک بار کیا ہوا میں جگہ میٹنگ لے رہا تھا اور بہت سے لوگ آئے اور ایک بیمار گکتی کو لے کر آئے لو جی انہوں چنگا کرو وہاں قریب دھائی ہزار سے اوپر لوگ تھے اور وہاں کسی آدمی کو رکھ دیا گیا کندر جی تُس ہی کہہ رہے ہو بھی یہ چنگا ہو سکتا آ لو انہوں چنگا کر کے دکھاؤ میں نے ان سے بولا تیمائی کے پتر برتیمائی سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور اس نے بولا ہے راجاؤں کے راجا ہے پربوں کے پربوں ہے سوامی مجھ پر ترس کھا مجھ پر دیا کر تب پربی ایشو نے کہا اسے میرے پاس لے کر آؤ اور اسے ایشو مسیح کے پاس لائے اور پربی ایشو نے کہا تُو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں دیکھئے کیا پربی ایشو کو نہیں معلوم تھا کہ وہ اندہ ہے معلوم تھا لیکن پھر بھی پربی ایشو نے پوچھا تُو کیا چاہتا ہے میں تیرے لیے کروں تب اس نے بولا سوامی میں دیکھنا چاہتا ہوں اور پربی ایشو نے بولا جا تیرے بشواس نے تجھے چنگا کیا آپ کو معلوم اس کے آنے کا طریقہ کیا تھا سوامی میں دیکھنا چاہتا ہوں پربی ایشو میں دیکھنا چاہتا ہوں بہت سمیں سے میں نے سورج کو نہیں دیکھا وہ پربی ایشو کے سامنے رو رہا تھا اور پربی ایشو نے کیا بولا جا میں بھی چاہتا ہوں تُو دیکھنے لگ جا میں بھی چاہتا ہوں تو چنگا ہو جا وہ ایسے آیا وہ بارہ سال سے جس عورت کا رکھت بہتا تھا وہ عورت کا من کہتا تھا اس عورت کا وشواس تھا کہ اگر میں ایشو کے پلے کو چھولوں گی اگر میں ایشو کے کپڑے کی نوک کو بھی چھولوں گی تو میں چنگی ہو جاؤں گی اس کا من کا وشواس تھا لیکن بائبل کہتی ہے وہ عورت ایشو مسیح کے پاس کیسے آئی پیسہ ختم ہو گیا فورٹیز میں پہلے تو علاج فورٹیز الگ الگ بڑے بیسٹ ہسپٹلوں میں کرواتی رہی لیکن جب دھن چلا گیا جب تک آدمی کے پاس دھن ہوتا ہے تب تک کیا کہتا ہے نہیں نہیں کوئی نہیں اپا کرا لانگے لاج چنتہ نہ کرو راب صاحب راب نے صاحب بڑا بلسٹ کرتا ہے بہت تانا ساڑے گھڑ راب نے صاحب بہت کچھ دیتا ہے اپا لاج کرام آنگے ساڑا پیسہ ساڑے کام آئے گا لیکن ایک دن آیا اس عورت کا سارا دھن چلا گیا ایک سمیں آیا اس عورت کا سارا پیسہ دوائیوں میں چلا گیا علاج میں چلا گیا لیکن بارہ سال ہو گئے اس کا رکت بہتے ہوئے لیکن پرمیشور کا وچن یوں کہتا ہے وہ عورت کے اندر ایک من کا وشواس تھا کہ سیکڑوں لوگ یہ شمسی کی میٹنگ میں چنگا ہوتے ہیں سیکڑوں لوگ چنگے ہوتے ہیں تو میں بھی چنگی ہو سکتی ہوں پرانتو اس کو معلوم تھا کہ یہ شمسی کے آگے پیچھے بھیڑ کی بھیڑ چلتی ہے اس نے سوچا جب میرے پاس پیسہ تھا تو چاچا میرے ساتھ تھا جب میرے پاس پیسہ تھا تو میرے بہت سے بھتیجے بن گئے تھے جب میرے پاس پیسہ تھا تو بہت سے لوگ میرا ساتھ دیتے تھے لیکن آج پیسہ ختم ہو گیا صرف بیماری رہ گئی ہے کون ساتھ دے گا کوئی نہیں دیتا سب چھوڑ کر چل دیتے ہیں اس سمیں بہت سے لوگ کہتے ہوں گے چاچی تو چنتا نہ کری تو ٹینشن نہ لے گڑی ساڈی ہوئے گی پر تیل تیرہ ہی ہوئے گا تو چنتا نہ کر اپا تیرے ناڑ تو جتھے گئے گی اتھے چلانگے ساڈی گڑی تیرے پتی جنہیں چار گڑیاں لے لیا نے وہ تیلوں کیسے بھی گڑی جنہیں کما سکتا ہے پر جد چاچی دا پیسہ ختم ہو گیا تو پتی جا گیا چاچی کہ رہی ہے پیٹا تو کتھے ہیں چاچی تیلوں پتا بجنس بہت بد گیا ہے تو میں فسیابہ بہت زیادہ ہیں تو چنتا نہ کر چاچی میں کیسے ناڑ پیس دا کوئی نہیں آن دا کیوں چاچی دے کڑو آن ختم ہو گیا یہ ہے سنسار لیکن وہ عورت کا جب عورت کے پاس سے سب کچھ ختم ہو گیا اس کا سب نے ساتھ چھوڑ دیا سب نے اس کی امید کو توڑ دیا تب اس عورت کی ایک امید اٹھی وہ امید کیا تھی اگر میں یہ شکو چھولوں گی اگر میں یہ شکو سپرش کروں گی تو میں اوش بینا پیسے کے چنگی ہو جاؤں گی حالیلویہ اور اس عورت نے رینگتے ہوئے رینگتے ہوئے کیونکہ اس کے اندر شریر میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی بارہ سال سے کھون بہرہ تھا اس کے شریر میں اتنی طاقت نہیں رہی تھی کہ وہ چل کر یہ شکو چھو سکے داڑ کر یہ شکو چھو سکے یا بہت تیجی سے بڑھ کر اس کو چھو سکے بلکہ وہ رینگتے ہوئے گئی وہ کیسے گئی رینگتے ہوئے رگڑتے ہوئے اس کے سارے کپڑے لطپت تھے اس کے سارے شریر لطپت تھا وہ پریشان تھی دکھی تھی اور اس کے دماغ میں تو یہ بھی نہیں تھا کہ پتہ نہیں میں چھو پاؤں گی یا نہیں پاؤں گی لیکن پھر بھی اس کا ایمان تھا پھر بھی پھر بھی اس کا وشواز تھا نیچاگے پہاڑ کھلو نہیں سکتا جے کریے دے وشواز تھا سب کچھ ہو سکتا اس کا وشواز تھا اور اس نے اس وشواز کو پلے کو چھو کر پرگٹ کیا کہ میں اپنے وشواز میں سفل ہو گئی بائیبل کہتی ہے جب اس نے پلے کو چھوہ تو بائیبل کہتی ہے وہ ترنت چنگی ہو گئی ترنت ہو سکتا اس عورت کے دیماغ میں آیا ہوگا اوفو میرے پاس اتنا پیسہ تھا میں پہلے آ جاتی میں تب آ جاتی جب میرے پاس سے سب کچھ تھا میں کتنی بڑی گلتی کر گئی بہت کچھ اس نے سوچا ہوگا لیکن بائیبل کہتی ہے پربی یہ شمسی کہتے ہیں کہ مجھے کسی نے چھوہ ہے وہاں چیلے کھڑے پربو پوری بھیڑ آپ کے اوپر گر رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں مجھے کسی نے چھوہ کس نے چھوہ مجھے معلوم نہیں ہے کسی نے مجھے چھوہ ہے پربو جی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ آپ کے اوپر گرے جا رہے ہیں بھیڑ کی بھیڑ آپ کے اوپر گر رہی ہے اور آپ پوچھ لیں کس نے چھوہ پربی ایشو کیا کہتے ہیں ان کے چھونے میں اور اس عورت یعنی جس نے مجھے چھوہ اس کے چھونے میں فرق تھا یہ صرف مطلب کے لئے رگڑ مار رہے ہیں کیسے یہ صرف مطلب ہے ان کا لیکن جس نے مجھے چھوا ہے اس کی ایمان کے قرآن مجھ میں سے کچھ نکل گیا ہے Praise the Lord مجھ میں سے کچھ نکلا ہے اور وہ کیا نکلا ہے بارہ سال سے جو چنگائی اس کو نہیں ملی تھی وہ چنگائی مسیح کے اندر سے نکلے Praise the Lord اور جب مسیح میں سے وہ چنگائی نکلے وہ عورت تڑپ گئی اور درتے ہوئے کاپتے ہوئے کھڑی ہوئی سوامی میں نے چھوا ہے اس نے بولا جا تیرے وشواس نے تجھے چنگا کیا میرے پاس وہ میٹنگ میں لوگ آئے انہوں نے بولا میں پھر سے وہیں آ رہا ہوں وہ آئے اور آ کر بیمار کو رکھا کہتے ہیں انہوں چنگا کر کے دکھاؤ جی میں نے ان کو بولا یہ ساری باتیں بتائیں کہ جیسے وہ اندہ جو جنم سے چنگا ہوا جنم سے اندہ تھا اس کو پرمیشو نے چنگا کیا جیسے تیمائی کے پتر برتی مائی کو جو اندہ بیکاری تھا اس کو یہ شنگا کیا بارہ سال سے جس عورت کا رکت بیٹا تھا اس کو یہ شمسی نے چنگا کیا کوڑی کو یہ شنے چنگا کیا دس کوڑیوں کو یہ شمسی نے چنگا کیا ہالیلویہ ہالیلویہ پریزو لورڈ اٹھتی سال کا کوڑی یہ شنے چنگا کیا امین لیکن میں نے ان سے بولا وہ انہیں پڑھیے وہ کیوں چنگے ہوئے کیونکہ وہ ایسے آئے وہ کاکتے ہوئے آئے انہوں نے سممان کیا آگر کیا اور کیا بولا ہم چنگا ہونا چاہتے ہیں ہم چنگا ہونا چاہتے ہیں پریزو لورڈ وہاں جو کھڑے تھے انہوں نے بولا ہم تو ایسا وشواس نہیں کر سکتے لیکن جس وقتی جس وقتی کی ماں تھی وہ گھٹ نے ٹیک کر بولتا ہے میں وشواس کرتا ہوں سر میں وشواس کرتا ہوں کہ جو اندوں کو آنکھیں دے سکتا ہے ماری ماں کو بھی چنگا کر سکتا ہے ہالیلویہ اور جب اس نے یہ بات بولی تو پرمیشو نے مجھے پریریت کیا اور منیچے اترا اس ماں کو چھوا وہ ماں جو چھے مہینے سے بستر پر تھی جہاں جہاں وہ لاتے تھے ہمیشہ منجی پر لے کر جاتے تھے ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تب بھی منجی کے اوپر لے کر جاتے تھے لیکن اُس دن بیٹے نے منجی اٹھائی اور ماں پیدا لگئی امین امین پریز دو لڑ یہ کیسے ہوا وشواس کی جریے آپ سنتان بن سکتے ہیں کیسے بنیں گے وشواس کے جریے آپ چھٹکارہ پا سکتے ہیں کیسے پائیں گے وشواس کے جریے آج آپ کو اور مجھے وشواس کو بنانے کی اوشکتہ ہے ہالیلویہ ہالیلویہ